سلام علیکم امید ہے کہ کل جو پڑھایا گھر سے ریوائز کرکائی ہوں گے آج ٹھیک ہے جلی سے ایک چکل لگا لیتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا بھائی آپ بتائیں یہ ڈیریکٹ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ڈیریکٹ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے یہ تو ڈیمانڈ کی ڈیفنیشن ہوگی بھائی آپ بتا دیں ڈیریکٹ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کیا میں آپ لوگوں ڈیریکٹ ڈیمانڈ سمجھا ہی ہے ڈیریکٹ ڈیمانڈ کیا یہ نوٹ میں ڈیریکٹ ڈیمانڈ نہیں لکھی ہوئی تھی بھائی اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو یاد نہیں کریں گے تو پھر آپ کا روز کام پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں روز جب آپ لوگ میں سننا شروع کرتا ہوں خود شرمیدہ ہو جاتا ہوں اگر میں آپ سے سن رہا ہوں اور آپ لوگ نہیں سنا پا رہے تو اس سے ٹیچر ٹی موٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے یعنی شاید اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے یا شاید میری بات ہی بچے تک نہیں پہنچ پا رہی شاید پتہ نہیں میں کوئی فارسی میں لیکچر شاید دے بٹھا ہوں گا میرا بچے کو شاید اردو آتی ہے تو سوٹا سے کومنیکیشن گیپ آ گیا شاید اس کو پتہ نہیں چلا کہ ڈیریکٹ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے بھائی آپ بتائیں یہ سوری پہلے بھائی کہ شکر یہ نہیں کہا میں زندگی میں آؤ جائیں پہلی بار آئے ہیں یہاں پہ کل کلاس میں تھے میرے بھائی تھے لیکچر لیا تھا سمجھ آؤ گے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے چینجنگ کونٹری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے پلیز سائلنس پلیز اتنا قیمتی جواب آدھ آ رہے ہیں تو آپ لوگ توجہ نہیں دے رہے جی پلیز یقین کر یہ میں نے کبھی چینجنگ کونٹری ڈیمانڈ کے بعد اتنے لفظ نہیں بولے میں نے بھائی آپ بتائیں چینجنگ کونٹری ڈیمانڈ کے بعد ان کو بتائیں ذرا کہ اس کو کہتے ہیں پڑھنا مازجتے ہیں میرے بھائی اس سے پوچھ رہا ہوں بھائی ڈیو ڈیو ڈو اون پرائز ہے وہ وہ ہی ہے تُو وہ نہیں ہے جو تُو ہے وہ نہیں ہے میرے بھائی آپ سوال بدہ رہا ہوں ہے چینجن ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے بلیز سائلنس تاکہ مجھ اس کے آنسا سننے دیں بہت اچھے کیا کہنے کیا کہنے زبردہ چھا گیا اس طرح کیا میں تیاری چاہیے تو اردو اردو میں باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ یہ بھائی لاس والے بھائی اور جیکٹ والے بھائی یہ بھائی نے مجھے کہہ کہ سر چینجن ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ چینج ہو رہی ہے نون پرائس فیکٹر سے تو یہ بات انہوں نے صحیح کی مجھے بتائیں کہ اسے گراف میں کیا چینج آئے گا کیا گراف میں بتائیں کیا چینج آئے گا جی نہیں آواز نہیں آرہی ہو جائے آپ کا فس ڈی آج اچھا تو یہ مجھے پہلے بتایا تھا میرا سواز ضائع کر دیا ہمارے بھائی تیشٹ والے بھائی سنا کے انکم ایفیکٹ کسی کنسپٹ کا نام ہوتا ہے یہ ذرا انکم ایفیکٹ کا سپلین کر دیں گے آپ انکم ایفیکٹ وہ جس سے ڈیمانڈ کر نیگٹی ہوا کرتی تھی ہاں جی مجھے رکھتا ہے میں شاید کیمیسٹری پڑھاتا جا رہا ہوں یا دم اکنومیل کے سوال آتے ہیں اب گھبرا جاتے ہیں بھائی یہاں پہ روز کیا کرنے آ جاتی ہو میرے خیال میں مشکل سے شاید پانچ میں صفحے پر بھی نہیں ہوں گا تیسے صفحے پہ ہوں پانچ دینے تیسے صفحے میں پھر رہا ہوں میرے بھائی بھوکری کی نمبریں گے ویسے صفحے گن کے بتانے ہوتے ہیں صحیح ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیا کرنے آ رہے ہیں میں سے سمجھ با رہا ہوں میں تو نہیں آپ کو سمجھ با رہا پتہ نہیں کیسے سیئے کرنے آئے ہیں تین بچوں سوال پوچھیں شاید ایک بچوں سے ہی جواب دیا تین چار بچوں میں سے میرے صاحب بتائیں ذرا کمپلیمنٹری گوڈز کیا ہوتی ہے ہاں بہت اچھے ہمت کر کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ پرائیس اور ڈیمانڈ میں ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹری گوڈز میں ہوتے ہیں مطلب ایک کی پرائیس کام زیادہ ہونے سے دوسرے کی ڈیمانڈ کام زیادہ ایسے ایسے والی کچھ بتائیں ذرا ایک کی پرائیس انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے شکرہ لگا زبردست ٹھیک ہے گوڈ مجھے یہ بتائیں کہ سبسٹیٹیوٹ گوڈز کیا ہوتی ہے ان کی ڈیمانڈ کی اوپر کیا چینج آتا ہے اگر ایک پروڈٹ کی پرائیس انکریز ہو گئی تو اس کے سبسٹیٹیوٹ کی ڈیمانڈ پر کیا فرق آئے گا انکریز ہو جائے گی گوڈ law of demand کی ایک exception ہے گفن گوڈ پرائیس کو اور گفن گوڈ کا کیا تعلق ہوتا پرائیس زیادہ ہونے سے گفن گوڈ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے دیکھیں اگر آپ روز یہاں پر آئیں اور گھا جا کے نہیں پڑھیں گے یقین کریں آپ کو یہاں پہ آنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ گھا جا کے نہیں سٹڈی کو ٹائم دیں گے تو آپ کا پیپر پاسٹ نہیں ہونے والا نہ اس کے اوپر مسکرانے کی ضرورت ہے نہ میں استقفار پڑھنے کی ضرورت ہے استقفار ایسے نہیں ہوتی جناسہ میں گناہ کرتا رہوں اور استقفار کرتا رہوں استقفار اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اللہ سے کمیٹ کر رہا ہوں کہ میں گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کروں گا یہ وہ والی آپ کی حرکتیں ہیں جناسہ ہمیں شگر ہے لیکن ہم میٹا بھی کھائیں گے اللہ سے دعا کریں گے شگر نہ ہو شگر انکریز نہ ہو تو بھئی اللہ رب العزہ کے سنت یہ ہے اللہ ہر اس بندے کی مدد فرمائیں گے جو کوشش کرے گا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں انسان کے نہایت قریب ہوں اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں اس کو اپنی مجلس میں یاد کروں اور میری مجلس فریشتوں کی مجلس ہے جو میری طرف ایک بلیست آئے گا میں ایک ہاتھ اس کے آگیا ہوں گا جو چل کر رہے گا میں دوڑ کر رہا ہوں گا اس کا مطلب انیشیئٹ کہاں سے سرارڈ ہوگا انسان کی طرف سے اور جاتا ہم میند نہیں کریں گے اور سے یہ کہتا رہیں گے اللہ ہمیں انشاءاللہ پاس کر دیں گے تو میرے بھائی پاس نہیں ہونا کیا دعائیں کرنے سے پیٹ بھر جائے گا اب کی بو ختم ہو جو کی دعائیں کرنے سے تو لوگ جوب نہ کرے کام نہ کرے تو وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آج ہزار وظیفہ کرے گا انشاءاللہ مٹرن کا ٹیسٹ آئے گا دوزار ہو جائے تو انشاءاللہ سارڈرنگ بھی آئے گی انشاءاللہ اس آدھ کوئی میٹھے میں کوئی چیز آ جائے گی تو بھائی ایسا نہیں ہوتا عمال تب کام آتے ہیں جب آپ لوگ محنت کریں گے تو محنت شرط ہے تو پلیز روز مو چکے نہ آ جا کریں تھوڑا سا پڑھ بھی لیا کریں ونہا روز بھی سے زلیل ہوتے رہیں گے ایسے کیا حال ہے اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے کیا حال ہے کل دوبارہ سے نہیں یاد کر کے آئیں گے کل دوبارہ سے پڑھ کر رہیں گے سی والے پڑھ کر آئیں گے کیونکہ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپ مجھے اس کے جواب دے گے یقین کریں میرے ویسے ہی پاؤں کو خون بڑھ جائے گا تو مجھے ویسے موٹیویشن مل جائے گی یار بچے بنتے محنت کر رہے ہیں تو مجھے بھی محنت کرنے جائیے پر جب میں آپ سے سوالات پوچھوں گا اور آپ مو لٹکائیں گے اے سر میرے پاس نوٹس نہیں تھے میں کل آیا نہیں تھا مجھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا میں پڑھ نہیں پایا تھا تو یقین کریں مجھے بھی پڑھانے کا دل نہیں کرے تو کل سے جو بچہ یاد نہیں کر گیا اس کے اچھی خاصی میں نے کلاس کرنی ہے سمجھا رہے ہیں چلے جی آج کنسٹ بھی طرف آجائیں ہمارے چپٹر کے تین ہمارے چپٹر کے تین حصے تھے پہلا حصہ ڈیمانڈ کا دوسرا سپلائے کا تیسرا مارکٹ کا ڈیمانڈ والا حصہ ختم ہو گیا اب سپلائے والا حصہ سٹارڈ ہو رہا ہے چیزیں بہت آسانی سے سمجھ لگ جائیں گی اگر آپ وہ کنسٹ پڑھتے ہو وہ کریکٹر بن جاؤ جب میں ڈیمانڈ جب میں ڈیمانڈ کے ٹاپک تھا تو میں نے ایزیوم کیا میں کنزیومر ہوں اور آپ سب نے کنزیومر بن کے سوچا تو آپ سے سوچا گیا اب جب میں سپلائے پڑھاؤں گا now you can assume to become a producer آپ producer بن سکتے اور اگر آپ producer یعنی بزنس بن کے سوچیں گے تو آپ اچھے ڈیسین پہ پہنچیں گے اور ایک اور بات جو آپ غلط سوچیں گے جب آپ producer ہیں تو آپ نے اپنی فکر کرنی ہے کنزیومر کے بارے میں سوچنا نہیں ہے سمجھا رہے ہیں تھیریہ آف سپلائے میں سب سے پہلے کونسپٹ ہے سپلائے کیا تو سپلائے کی ڈیفنیشن یہ ہے سپلائے کی کونٹیٹی آف گوڈ جو ڈیمانڈ کی ڈیفنیشن ہے ایکزیکٹلی وہ ہی ڈیفنیشن سپلائے کی بھی ہے چینج جہاں پر ہے جہاں پر ڈیمانڈ تھا وہاں پر میں سپلائے لگ دوں گا ہندر پرسنٹ دیفنیشن وہی رہ گے تو سپلائے is the pretty of goods with sellers are willing and able to sell چیک کریں میں لفظ ہی نہیں بدل رہا سی بائر کی جگہ سیلر آگیا اور willing and able to buy کی جگہ سیل آگیا سی دولہ چینج یہ ہے میں نے باکہ سیم ڈیفنیشن اگر آپ چیزوں کو غور سے پڑے چیزیں آسان ہیں able to sell a different price level in a given time period یہ ہماری سپلائے ہوگی main سپلائے تب ہوگی جب ایک پروڈیوسر پروڈیوسر چیزیں بنانے والا جب ایک پروڈیوسر چیزیں بنانے والا willing یعنی کہ اپنی چیزیں بیچنا چاہتا ہے able to buy وہ اپنی چیزیں بیچ سکتا ہے یعنی کہ اس کے پاس چیزیں بیچنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے یعنی کہ وہ مارکٹ میں جائے گا چیزیں بیچ سکتا ہو یعنی کہ اس سیلر کے پاس کوئی نہ کوئی buyer ہو تو سپلائے کریئٹ ہوگی میں چیزیں بیچنے کے لیے مارکٹ میں چلے گیا میں چیز ہی ایسی بیچ رہا ہوں جس کا کوئی customer ہی نہیں ہے کیا میں کبھی وہ چیز بیچ پاؤں گا تو یہ میری کبھی سپلائے نہیں بنے گی تو بے وکوفی وہ پروڈیوسر ہوگا جو ایسی چیز بیچنے کے لیے مارکٹ میں نکل گیا جس کا کوئی گھاک ہی نہیں ہے جس کا کوئی بائیر ہی نہیں ہے تو ہمیشہ جو پروڈیوسر چیزیں بناتا ہے وہ consumer کو سامنے رکھ کر اس کی demand کو دے کر بناتا ہے تاکہ جیسے میں مارکٹ میں چیزیں لے کے جاؤں میری چیزیں فوراں سے سیل ہو جائیں سٹاک کیا ہوتا ہے سٹاک وہ چیزیں ہوں گی not offered for sale into the market یہ مارکٹ میں چیزیں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی یہ جو سٹاک ہے یہ not offered for sale یہ اس وقت existing طور پر مارکٹ میں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی مثال کے دور پر ہم نے 1000 چیزیں پروڈیوس کی کتنی چیزیں پروڈیوس کی 1000 اس 1000 میں سے 800 میں مارکٹ میں بیچنے کی نیت سے لے کر آیا تو یہ میرے کیا بن جائے گی سپلائے میں نے کہا 200 کی نا ابھی ضرورت کوئی نہیں ہے تو 200 کو فیلال میں سٹاک میں رکھ رہا ہوں تو یہ میرا کیا بن جائے گا سٹاک کیونکہ یہ ابھی ابھی کے لیے یہ مارکٹ میں بیچنے کے لیے نہیں ہے ہاں کل کو یہ 800 سیل ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی تو پھر ان دوستوں کو دوبارہ مارکٹ میں لے آنگا تو سٹاک not offered for sale ہوتا ہے سپلائے offered for sale into the مارکٹ ہوتا ہے کیا سپلائے اور سٹاک میں ہاں میں ڈیفرنس بہتا چل گیا مشکل بات تو نہیں تھی اچھا جی اگر میں کل کو آپ سے پوچھوں کل بھئی سٹاک مارکٹ میں چیزیں بیچنے کے لیے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو آپ کیا کہیں گے نہیں ہوتی تو دیکھیں جو سوال میں نے کل پوچھنا ہے آج بتا رہا ہوں چاہیے لے نیکسٹ لاؤ سپلائے لاؤ سپلائے لاؤ ڈیمانڈ کے ریورس چلے گا لاؤ سپلائے کہتا ہے سیٹرس پیریبس لاؤ سپلائے کہتا ہے سیٹرس پیریبس یعنی کہ یہ پہلے ہی ایک alert جاری کر دے گا کہ ساری چیزیں constant ہو جائیں جب ساری چیزیں constant ہو جائیں تو پھر یہ کیا بات شروع کرتا ہے یہ کہتا ہے if price of a product increases its quantity supplied its quantity supplied increases and vice versa اور اس کے ریورس بھی for example جب بھی کسی product کی price زیادہ ہوگی کیا producer کو یہ لالچ نہیں آئے گی کہ میں زیادہ چیزیں بیچ دوں حساب کے دور پر producer 10 روپے کے اوپر چیز بیچ رہا تھا market میں وہ 10 والی چیز 12 روپے کی ہوگی کیا producer یہ نہیں چاہے گا کہ اب تو price 12 روپے کی ہوگی مجھے زیادہ چیزیں مارکن میں بیچ نہیں چاہیے کیونکہ 12 روپے کے اوپر تو مجھے اچھا خاصا profit ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ 12 والی چیز 12 دوارہ 10 پہ آ جائے تو آج جتنا میں profit منافع کما سکتا ہوں کمال ہوں سیدھ میں نے پہلے کہتا کنزومر میرا کیا ڈیسیئن ہوگا میرا ڈیسیئن ہی ہوگا اگر میں یہ سوچ لوں کہ پرائیز زیادہ ہو رہی ہے کنزومر نے ڈیمانڈ کم کر دینی ہے تو مجھے کیا فائدہ چیزیں زیادہ بیچ رہے گا صحیح ہے سوچ رہی ہے یہ سوچ آئیے پھر یہ بھی سوچ آسکتی ہے میں بزنس کروں گا اور ایک زلزل آئے گا اگر میرے زلزل میں ساری دمان تباہ ہوگئی میں تو سڑک پہ آ جاؤں گا ایک یہ بھی سوچ ہے اور ایک یہ بھی سوچ ہے کہ میں دکان اوپن کروں گا اور جیسے میں دکان اوپن کروں گا ہوگی کسمر زیادہ آئیں گے زیادہ منافع ہوگا اور ہو سکتا ہے دکان میں ڈاکو آ جائیں کیا حال یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے اور کو سوچ نہیں تو اس طرح کی نا ہم دے ساری انسر تینیٹیز کٹھی کر سکتے لیکن ایک نومی پوائنٹ آ ویو سے ڈسکشن مل رہی ہے مجھے بتائیں اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھنا چاہیں گے یا تھوڑی سی میند ایفرڈ کرنا چاہیں گے یا چیزیں زیادہ بیچ لو بولو اگر آپ کا اپنا بزنس ہے مسال دور پر اب اپنے آپ کو بزنس من کنسیڈر کرو نا اگر آپ کے پروڈکٹ ہنڈرڈ روپیس کے سیل ہو رہی ہے اور وہ نہ ہو کل کو مارکٹ حالات ایسے ہو جائے یہ 110 والی چیز 100 سے نیچے 95 کیا جائے تو آج مجھے اچھے پیسے مل رہے ہیں تو آج میں سپلائی بڑھانے کی کوشش کروں گا تو جیسے کنزیومر کا بیہیوئر کیا وہ پرائیس دے کر ڈیمانڈ کم کرے گا اس انشاءاللہ ہم کنزیومر کے بارے ہی سوچیں گے پر مجھے مارکٹ میں آنے دے کیونکہ جب مارکٹ کا ٹاپک پڑھاؤں گا اس میں بائیر بھی ہوگے اس میں سیلر بھی ہوں گے پھر ہم ایک دوسرے کو سوچ سوچ کے چلے گے تو انڈیویج کنسپٹ ہے نا تو انڈیویج کنسپٹ کو ہم اس طرح دیکھ لیتے ہوں تو مجھے بتائیں کیا پرائیز زیادہ ہونے سے سپلائے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی اور پرائیز جب کم ہوگی دیکھیں ایک چیز کے پیسے کم مل رہے ہے کہ ہم اس کو زیادہ بنانا چاہوں کم بنانا چاہوں گا تو پرائیز کم کونٹیٹی سپلائے بھی کم تو یہاں سے ایک فنشن بن سکتا جسرہ ہم نے دیماند کا فنشن بنایا کونٹیٹی سپلائے ایز فنشن آف پرائیز ٹھیک نہیں تو پرائیز زیادہ سپلائے زیادہ پرائیز کم سپلائے کیا آپ لوگ مجھے یہ بتا سکتے کہ پرائیز اور سپلائے میں ریلیشن کا چل رہا ڈائریکٹ مین پوزیٹی پوزیٹی کی سلوپ ہمیشہ یاد رکھے گا اپور بنتی ہے نیگٹی ریلیشن کی سلوپ ہمیشہ ڈانور بنتی تو اب میں نے گراف بنائے نہیں لیکن ہم نے پہلے ہی ویریابلز کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا اس کے جو بھی سلوپ بننے والی ہے جو بھی گراف بننے والا وہ اپور سٹوپ بنے گا پوزیٹی سلوپ بنے گا وہ کیا بنتا ہے اچھا جی تو لاؤ سپلائی نے کیا کہا لاؤ سپلائی سیٹرس پیری بس کیا جو شروع میں ہم نے اعلان کیا ساری چیزیں سیم ہو جائیں ہم نے سب سے پہلے اعلان کیا یہ بات کرنے سے پہلے ہم نے اعلان کیا ہم نے کہا ساری چیزیں کرنی ہے ذرا ان چیزوں کی زیارت ہو جائے ایک بار کیا خیال ہے تا ان کو سیم کرنا کانسٹ کرنا آسان ہو جائیں ہم نے کہا law of supply according supply سے price کی وی سے چینج ہوگی ہر وہ فیکٹر ہر وہ determinant جو سپلائی کو چینج کرے گا اور اگر وہ price نہیں ہے تو میں اس کو کانسٹ کر دوں گا this is the c trus paribus and this is the کیا کہ جب price اور quantity supply کی بات ہو رہی ہوگی cost of input remain same cost of production same رہنی چاہیے یہ cost of production same کیوں رہنی چاہیے کیونکہ اگر cost of production same نہ ہوئی تو supply price کے علاوہ اس سے بھی بدل جائے گی مثال کے دور پر اگر میری چیزیں سستی چیز پہلے میں 80 کی بنایا کرتا تھا 100 کی بیچا کرتا تھا 20 ارپے profit کمایا کرتا تھا اور جو 80 چیز ہے وہ میں 70 میں بنانے کی position میں آگیا پتہ ہے میں زہاد چیزیں بنانا چاہوں گا زہاد بنانا چاہوں گا اس کا نام چیپٹر 1 میں زیادہ اوپن ہوں گے پر اب ہی آپ یاد رکھیں گے تاکہ میں کل آپ سے سن پاؤں گا یہ جو input ہوتا ہے آپ کو بتا چیزیں بننے کے لیے ہمیشہ input ہوتا وہ input process ہوتا ہے پھر output یعنی goods and services میں convert ہوتا ہے سمجھا ساری input اس کو میں process کروں گا اور وہ کس میں convert ہو جگا input output میں اور output میں ہمیں کیا چیزیں receive ہوں گی ہمیں goods and services receive ہوں گی goods and services اور بہت اچھے بس ختم ہوگئی بات بات ختم ہوگئی سار input factor of production ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنتی ہے اس میں factor of production سارے involve ہوتے ہیں تو یہ input کی حاصل میں FOP یہ input factor of production ہیں تو factor of production کا آج کو ریسورس بھی کہتے ہیں یہ سارے نام یاد اکھنے چپٹر ون میں میں آپ سے پوچھنے ہیں اور جب چپٹر ون میں پوچھوں گا factor of production کا دوسرا نام آپ کہیں input یا resources میں کہا factor of production کا تین نام بتائے تھے تو آپ بتائیں سار factor of production input resource اور جب میں چپٹر ون میں جاؤں تو میرے الفاظ کچھ یہ ہوں گے وہ الفاظ چپٹر ون میں میرے یہ ہوں گے فیوچر میں جا کے بھائیو آپ کو یاد ہے جب ہم کبھی چپٹر ٹو میں ہوا کرتے تھے تو میں نے آپ کو factor of production کے تین نام بتائے تھے ذرا مجھے اپنے نام تو بتاؤ تو پھر آپ مجھے کیا بتائیں گے سار factor of production input resources اور جب آپ مجھے تین سوالوں کے جواب دیں گے تو یقین کریں میری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کیا حال آگے جلتا نیکس assumption میں technology یا technique of production سیم ہونی چاہیے کیونکہ technology advance use کریں سپلائے زیادہ ہو سکتی ہے تو مجھے اس کو construct نہ پڑے گا indirect and subsidy یہاں سے examiner ایک mc کو اٹھائے گا دو پر ایک cost of input mc کی اٹھائے گا اور indirect text اس کو بہت پسند ہے وہ یہاں سے mc کی اٹھائے گا ٹھیک نہیں یاد رکھے گا indirect text ہمیشہ آپ کی cost of production بڑھائے گی یعنی کہ cost of input بڑھائے گی جتنا زیادہ text لگے گا اتنی cost of production زیادہ ہو کیونکہ مجھے burden آئے گا نا میرے پہ taxes government کی طرف سے ایک burden ہوتا ہے taxes government کی طرف سے ایک burden ہوتا ہے جو کہ عوام پہ لگایا جاتا ہے دو طرح کے text ہوتے ایک indirect text direct text macro میں جا کے انشاءاللہ taxation ہم ایک پورا topic پڑھیں گے detail میں وہاں پہ indirect tax or direct text detailed discussion ہو تو اب اگر indirect tax زیادہ لگے گا indirect tax زیادہ تو اسے ہوگا کیا cost of production high ہو جائے cost of production زیادہ ہونے سے میری supply کیا ہو جائے گی کم ہو جائے تو that's time مجھے taxes اس کو سیم رکھ سیم رکھ سب سیڈی کیا ہوتی سب سیڈی گورنمنٹ کی طرف سے مدد ہوتی سب سیڈی کیا ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے مدد ہوتی ہے جو کے فارم کیونکہ میں سپلائر پڑھا رہا سب سب سیڈی کنزیومر کو بھی دی جاتی ہے اور پروڈیوسر کو بھی دی جاتی ہے سب سیڈی is a financial assistance which is given by the government to the producer کیوں تاکہ پروڈیوسر زیادہ چیزیں پروڈیوسر کر سکے سال کے دور پر سال کے دور پر گورنمنٹ نے فارمر کو کہا بھائی ہم آپ کو ایمپورٹیڈ بیچ دیں گے تاکہ ہم آپ کو discounting price پر دے دیں گے تاکہ فصل خراب نہ ہو آپ کو پروڈیوسر پروسس کے لیے ایمپورٹیڈ مشینریز منگوا دیں گے اور آپ کو وہ دے دیں گے آپ ایزی انسٹالمنٹ پر ہم سے مشینیں خرید سکتے تو دیکھیں کتنی پروڈیوسر کو ہلپ نہیں ہوگی تو ہوگا پروڈکشن زیادہ کرنے کی کوشش کرے تو سبسیڈی کا مقصد کیا ہے جتنی سبسیڈی زیادہ ہوگی اتنی سپلائے زیادہ ہوگی تو مجھے ان دونوں کا کونسٹ رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے انوارمنٹل کنڈیشن یہ سپیچلی اسو سییٹیڈ ہے اگری کلچر سیکٹر دیکھیں میں نے چاول کی فصل کاش کی جب بارشوں کی ضرورت ہی بارشیں ہوئی جب بارشوں کی ضرورت نہیں تھی بارشیں نہیں ہوئی کوئی لائیو سٹائک کوئی ٹیڈیوں کا حملہ نہیں ہوا کوئی فلڈ نہیں آیا کوئی آنگیاں توفان نہیں آئیں کیا میری فصل اچھی نہیں ہوگی اس کا مطلب انوائرمنٹل کنڈیشن فیوریبل رہا تو میری سپلائے اور اگر انوائرمنٹل کنڈیشن اگر انوائرمنٹل کنڈیشن بیڈ رہا آنگیاں توفان آتے رہے بارشوں کے ضرورت نہیں تھی بارشیں ہی ہوتی رہی تو میری فصل دبان ہی ہو جائے گی اس کا مطلب اگر گوڈ ویڈر تو میں آپ کو چپکے چپکے سے وہ فیکٹر پڑھائی جا رہا ہوں جس سے سپلائے چینج ہو رہی ہے نون پریس فیکٹر سے جیسے کل میں نے ڈیمانڈ کے فیکٹر پڑھائے انکم زیادہ ڈیمانڈ زیادہ تو ڈیمانڈ کو رائٹ ورڈ شفٹ کروایا ایڈویٹیزمنٹ زیادہ ڈیمانڈ زیادہ ڈیمانڈ کو رائٹ ورڈ شفٹ کروایا تو آج میں یہی کہہ رہا ہوں نا کاسٹ آف پروڈکشن کم سپلائے زیادہ یعنی کہ اس سے سپلائے تو رائٹ ورڈ شفٹ ہونے والی ہے کیا خیال ہے کوئی سمجھ آرہا ہے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیک آف پروڈکشن زیادہ ایڈوانس تو سپلائے زیادہ تو اس سے سپلائے رائٹ ورڈ شفٹ جائے گی انڈیریکٹ ایک زیادہ سپلائے کم سپلائے کر ویل شفٹ لیفت انوارمنٹل کنڈیشن بیڈ ہے سپلائے ویل سپلائے ویل ڈیکریز سپلائے کر ویل شفٹ ٹو دی لیفت اسی طرح گورنمنٹ پولیسی زگر چینج ہو گئی گورنمنٹ نے کہا کہ آج کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھنگ کی کاش کریں گے ہم نے فیصلہ کیا تھا جس بات میں آکے تو اس سے جو ہم نے فائدہ سوچا تھا کہ ہم یہ کاش کر کے یہ فائدہ اٹھائیں گے اور وہ فائدہ تو نہیں اٹھایا ہم ہمارے لوگ گھومنے لگے بات سے کیا کیا لے تو ہم نے جو اصل موٹیف تھا وہ تو نہیں حاصل کیا اس سے پر وہ لوگ ایمی اس کو یوز کرنے لگے تو اس کے جو نقصانات تھے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس اتنے رنوے نہیں تھے جتنے ایرو پلین آگے تو پھر ان سارے ایرو پلین کو ہمیں پھر ایک ری ہائیبیلیٹیشن سینٹر میں جمع کروانا پڑا اور ان ایرو پلین کو انسان بنا ہو دارا یہ گرتے بھیر رہے ہیں تو انہوں نے پولیسی کیا کی اس کو بین گر دیا تو اب اس کی سپلائی کیا ہو جائے گی گھم ہو جائے اور اس میں انڈسٹری پروڈک بیا سکتی گورنمنٹ نے کہا آج کے بعد ہم پرٹیکلر سگرٹ کو بین کر کیونکہ یہ جو والا سگرٹ ہے یہ بہت خطرناک والا ہے باقی بھی سگرٹ خطرناک والے ہیں پر یہ بہت ہی زریلے والا خطرناک باقی جو کوالٹی رکھ رہے ہیں وہ کوالٹی کو سامنے رکھ انٹرنیشنل سٹینڈر کے کارڈنگ پروڈکشن کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈر کو میٹ نہیں کر رہا اور چیزوں کو ری یوز چیزوں کو دوبارہ استعمال میں لارہ ہے تو اس سے تو جلدی لوگ مریں گے خیر اس سے کم ہو جائے پھر پرائیس آف ادھر گوڈ ریمین سیم کچھ ادھر گوڈز ہوتی ہیں ان کی پرائیس بھی کیا ہونے چاہیے سیم تو ان ساری چیزوں کو سیم کر دوں گا تو کیا بن جائے گی لوگ ازمشن اور اگر یہ ساری چیزیں چینج ہوتی رہی تو یہ وہ فیکٹر بنیں جس سے سپلائے چینج ہوگی یعنی کہ اگر انہی ساری ازمشن کو چینج کر دوں تو یہ چینج ان سپلائے کا کنسپ بنے گا یا چینج ان کونٹیٹی سپلائے کنسپ بنے گا اگر میں یہ سپلائے کونٹیٹی سپلائے کنسپ بتاؤ کیا یہ سپلائے پرائیس کونٹیٹی سپلائے یہ ساری کے ساری سپلائے اگر ان فیکٹر سے چینج ہو رہی ہے تو اس کنسپ کا نام کیا ہوگا چینج ان سپلائے اس وجہ سے گراف میں کیا آئے گی موویمنٹ یا شیفٹ اس وجہ سے گراف میں کیا آئے گا شیفٹ اس کا مطلب ہم نے لاؤ سپلائے کیا ہم نے چینج سپلائے کا کونسٹ بھی پڑھ لیا کیونکہ آگے اسی نہیں آنا ہے سمجھ آگی اب صرف برکت کے طور پر میں شیڈیول اور گراب بنانے والا ہوں یہ سارے نون پرائس ہیں میری جان کون سی پرائس کون کون چیز بن کتنی رہی ہیں پرائس مین میں چیز بیچ کتنے گرہ ہوں this is the market price this is the manufacturing cost میں سال کے دور پر میں چیز 80 روپے کی بنائی میری کس کتنی آئی 80 میں نے وہ بیچی 100 کی وہ یہ پرائس سمجھ رہی ہاں اسی لئے میرے بھائی آپ نے گھون ہی نہیں کیا انگلیش میں پرائس آف اون گڑ نہیں ایدر گڑ ہے یہ ایدر گڑ وہی والی ہے سبچیٹیوڈ اور کمپلیمنٹری آج ٹائم کم ہے اس کو میں اسپلین نہیں کر پاؤں گا کل انہی دو چیزوں کو اسپلین کروں تو ابھی مجھے ٹیبل اور گراف سمجھان سی ٹیبل پر آج نظر پرائس اور سپلائی میں پوزٹیو ریلیشن ہے پرائس کونٹریٹی سپلائی پرائس 5 4 3 2 1 پرائس کیا ہو رہی ہے کم سپلائی زیادہ ہوگی کم ہوگی بہت اچھ well done 5 4 3 2 1 کیا یہ ٹیبل بھی اسی کو ریفلیٹ کر رہا ہے سپلائی ٹیبل یا شیدیو لف لف سپلائی اب کیا رہ گیا گراف 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 پرائز اور کونڈیٹ سپلائی میں ریلیشن کیا پوزٹی تو جو سپلائی کر بننے والی ہے سپلائی کر گراف اگر کیا یہ یہ ہے پکی والی بات ہے مطلب مجھے اس میں نمبر کی ضرورت نہیں لیبل ضرورت نہیں ہے آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے سپلائی کے بار میں سیکھا سٹاک سیکھا لاؤ سپلائی پڑھا لاؤ سپلائی میں ہم نے لاؤ سپلائی کی دیکھیں ازمشن دیکھیں اور ازمشن کے بیچ میں ہم نے چینج ان کونٹی سپلائی بھی پڑھ لیا چینج ان سپلائی بھی پڑھ لیا یہ جو ڈائی گرام بنی مثال کے دور پر ایک پرائز ٹو ہے اور مثال کے دور پر کونٹی ٹین ہے لیٹس پوس پرائز زیادہ ہوگئی ٹو سے فائی پر ہوگئی اور کونٹی ہم نے ٹین سے فیفٹین کر دی دیکھیں پہلے میں کس پوائنٹ پر تھا اے پوائنٹ پر تھا پرائز ٹو سے فائی تک زیادہ ہوئی تو ہم نے سپلائی بھی زیادہ کر دی تو میں اے سے کہاں پہ پہ پہنچ گیا بی پر تو کیا میں نے اے سے بی پر جو گیا میں اپنی کرف سے ہٹا تو کیا یہ موویمنٹ الانگ دی سپلائی کرو ہوگا اس کا مطلب یہ موویمنٹ الانگ دی سپلائی کرو ہوگا کیا مجھے بتا سکتے ہیں یہ جو سپلائی کر میں موویمنٹ آئی یہ ایکسٹینشن آئی یا کنٹریکشن آئی یہ کیسے چلا کیونکہ سپلائی زیادہ ہو رہی ہے تو آپ نے کہا سر یہ جو صحیح ہوگیا جی تو آج کے لئے اتنا کافی ہے گھر جا کر آج سے اون ورڈ آپ روز ایک گھنٹہ ایکنومکس پڑھا کریں گے اگر آپ ایک گھنٹہ ایکنومکس نہیں پڑھیں گے تو بھائی معاملہ خراب ہو جائے سمجھ رہے ہیں تو ون اور کمپلسی آپ کے لئے نومکس پڑھنا اس سے زیادہ پڑھیں تو اچھا لیکن اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ